بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم اس وقت جو آپ کے سامنے سکرین پر ریٹ آ رہا ہے یہ اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دو ہزار بیاسی فیونس پر انٹرنیشنل مارکٹ پچھلے ہفتے کلوز ہوئی تھی آپ سے گزارش یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا کیونکہ کافی سارے دوست کومرس کر رہے ہیں کہ یہاں پہ گولڈ مزید بائے کریں یا کتنا اوپر جائے گا تو ان کے انصر بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی وجہات کیا ہے انٹرن رکھے ہیں کہ یہاں تک انٹرنیشنل مارکٹ جا سکتی ہے تو آپ یہ پڑھ لیجئے گا اور اس کی ڈیمانڈ بھی ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ میں گولڈ کی جس کی وجہ سے یہ مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ میں نے بھی اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا اور آگے جا کے مزید بھی ذکر کرتے ہیں اس بات پر اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ اکی سو اٹھاٹھ فیونس پر موجود ہے جو کہ اکی سو بہتر اس نے لگایا تھا اور آج کے ڈالر کی بات کریں تو تقریباً دس پیسے مائنس ہے آج اور ٹو سیونٹی نائنی شریعہ پچاس ہے اس کا ڈالر کا انٹر بینک کا ریٹ اور آج کے ریٹ کی بات کریں دو لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو رپیہ پیس کا پڑھور کا دو لاکھ بائیس ہزار دو لاکھ چھ ہزار اکی سکرٹ ایک لاکھ چینویں ہزار سات سو رپیہ یہ آیا تھا جی آج کا ریٹ اور اس وقت اور اکسٹارکس چینج کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج جو اکسٹارکس چینج ہے وہ آج پلس میں ہے دو ایک دن مائنس ہوئی تھی لیکن اس کے بعد یہ پلس میں ہی ہے اور کراچی کا ریٹ تقریباً دو لاکھ پچیس ہزار پانچ چھ سو آٹھ سو تک چل رہا ہے یہ دو لاکھ پچیس ہزار چھ سر رپیہ کراچی کا ریٹ یہ موجودہ ریٹ ہے اس وقت لیٹس اور سرگودہ سٹی کی بات کریں تو دو لاکھ اکیس ہزار پانچ سر رپیہ سرگودہ سٹی میں اس وقت ریٹ چل رہا ہے اور پشاور سٹی کا بارہ شریعہ ایک سو پچاس کے ساتھ سے دو لاکھ باتیس ہزار پانچ سر رپ اور یہ کچھ دوستوں کے کومنٹس ہیں کتنا آپ جایا سکتا ہے گولڈ اور اس کے علاوہ جی سر میری بینک دو چالیس کی ہے میں کیا کروں اور اس کے علاوہ ڈالر اور گولڈ کا ریٹ کہاں تک جا سکتا ہے یہ کچھ دوستوں نے اپنی رائے بھی دی ہے اور کچھ یہ کوئیسٹن بھی کر رہے ہیں تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں میں نے کل کی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ آپ اپنا ٹارگٹ خود بنایا کریں میں نے جو ٹارگٹ دیا تھا وہ دو لاکھ پچیس ہزار دیا تھا میں نے کہا تھا دو لاکھ پچیس ہزار تک گولڈ کا ریٹ جا سکتا ہے تو وہ ٹارگٹ جو ہے نا وہ اچیف ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کو مزید آپ اپنی قسمت ازمانہ چاہتے ہیں یا اس پہ مطلب کہ آپ یہاں پہ اپنا پرافٹ بک کر سکتے ہیں آج کیونکہ فرائیڈے ہے فائنل کلوزنگ بھی ہونی ہے اور آج شام کو بھی ڈیٹا ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ کا کچھ نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے یہ مسلسل جو پورا ہفتہ جو ہے نا وہ اوپر گئی ہے تو یہ تھوڑی بہت نیچے بھی آ جائے لیکن اگر یہ تو اگر اکیس سو پچاس سار تک ہوئی مثال کے طور پر تو پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے سیٹڈے سنڈے ویسے انٹرنیشنل مارکٹ کو مدن نظر رکھتے نہیں ہیں ہمارے ریٹ ڈیمانڈ پر چلتے ہیں اگر ڈیمانڈ ہوئی تو گولڈ کا ریٹ ہزار دو ہزار بڑھ جائے گا لیکن اگر اکیس سو بیس پچاس تک آگئی کسی وجہ سے ڈیٹے کی وجہ سے تو پھر یہ چانس ہے کہ ہزار دو ہزار ریٹ ٹوٹ سکتا ہے البتہ کلوزنگ آج کی اہم ہے اور دوسرا جو یہ اس وقت ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنل مارکٹ کی اس کی کافی ساری فوائیں چال رہی ہیں میں نے ویڈیوز میں بھی ذکر کیا کوئی کہہ رہا ہے جنگ کی وجہ سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو میں نے کچھ مزید ریسرچ کیا ہے تو جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ ہے عالمی بینک جو ہے نا وہ کافی سارے گولڈ کو بائی کر رہے ہیں یعنی کہ کافی سارے ملک بھی اس کو بائی کر رہے ہیں جیسے کہ چائنہ ہو گیا ایک دو اور ملک ہے جو کہ بائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکٹ میں ڈیمانڈ موجود ہے اور اس کے علاوہ باہر اور بھی ہیں باقی انٹرسٹیٹ کا رولہ تو چلی رہا ہے کہ انٹرسٹیٹ کٹ ہونے ہیں کٹ ہونے ہیں وہ اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا جتنا کہ یہ ڈیمانڈ ہے کچھ ملکوں کی انہوں نے یہ جو گولڈ پر چیز کیا اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے باقی یہ اب ڈیمانڈ کہاں تک جاتی ہے اس کا ٹارگٹ کتنا کیا یہ بائیسوں سے ہو کر واپس آتی ہے یا یہ یہی سے واپس ہو جاتی ہے اس کا بھی فیصلہ جو ہے نا وہ اگلے ہفتے میں یا اسی ہفتے میں فائنل ہو جائے گا بہرحال اس ساری بات کو چھوڑیں آپ وہ انٹرنیشنل مارکٹ ہزار سو فیوں تقریبا سو فیوں سو پر چلی گی اب آپ اپنے مائنڈ میں اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے میں نے تو اپنا ٹوٹ آرگٹ تھا وہ دے دیا اب آپ کی اپنی مرضی ہے یہاں پہ آپ مزید لالچ کرنا چاہتے ہیں یا یہاں پہ اپنا پرافٹ بک کرنا اچھا پرافٹ بک کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر اگر ہزار دو ہزار بڑھ گیا تو بندہ یہ پچھتاوا کرنے لگ جائے کہ یار میں نے تو سیل کر دیا آگے سے بڑھ گیا پرافٹ بک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک بار میری رقم سیف ہو چکی ہے اس کے بعد مارکٹ کو اگلی جو چال ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں دو تین دن بندہ دیکھتے ہیں ہاں اب یہاں پہ ریٹ نیچے نہیں آیا اگر یہاں پہ سٹیل ہے تو اس کا مطلب ہے مزید آگے جا سکتا ہے تو پھر دوبارہ سے بندہ پچھتے ہیں یہ ہوتا ہے پرافٹ بک کرنا اگر ایک دام سے نیچے آگیا اور آپ نے جس ریٹ پر خریدا ہوتا ہے اس سے بھی نیچے آگیا تو پھر وہ پرافٹ نہیں ہوتا الٹا نقصان ہو جاتا ہے یہ مقصد ہے پرافٹ بک کرنے کا باقی آپ کی اپنی سمجھ ہے کافی ٹائم سے آپ اس فیلڈ میں موجود ہیں آپ کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے جو میری رپورٹ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو کلیر کٹ بتائی ہے میرا ٹارگٹ دو پچیس تھا اور اس کے علاوہ مارکٹ کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے باقی ریٹ تو اصل میں جو بنتا ہے وہ بنتا ہے پہلے ہم اصل ریٹ کو کہاں دیکھ رہے تھے مثال کے طور پر اصل ریٹ جو ہے نا اس وقت دو لاکھر اٹھائیس ہزار یا جتنا بھی بڑھا ہے اس سے ہم ڈاؤن ہیں تو پہلے ہم کون سا اصل ریٹ کو دیکھ کر چال دیتے اب ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پر لے کر جائیں اس کو یہ تو ہمارے جو گولڈ کا اس وقت کلکولیشن نکالیں یہ ان کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ ان کو چھوڑیں آپ صرف اپنے آپ کو دیکھا کریں کہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے اگر تو آپ کے پاس گولڈ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ تو ضرورت ہی نہیں آپ کو سیل کرنے کی پڑھا رہنے اس کو آپ جون کے بجٹ کے بعد دیکھئے گا ریٹ کتنا آپ جائے گا تو اب لیکن اگر آپ کمانا چاہتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ اپنا ایک ٹارگٹ بنائے اس کے بعد جو دوبارہ نیچے آئے تو پھر وہاں سے دوبارہ پرچیز کریں اپنا اپنے دوستوں کا خیال لکھئے اللہ حافظ